بسم اللہ الرحمن الرحیم مَنْيُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُوْتِيَا خَيْرَنِ قَتِّرَا صَدَقَ اللَّهُ سجدہی تلاوت کا ذکر جاری ہے نماز اور نماز کے باہر اگر آیت سجدہ پڑی تو چودہ سجدہ جو ہیں کوئی بھی ایک آیت پڑی تو سجدہ واجب ہے اس کے تعلق سے مسائل بیان بڑی مسئلہ جو شخص نماز میں نہیں ہے اور آیت سجدہ پڑی اور نمازی نے سنی تو بات نماز سجدہ کرے نماز میں نہ کرے ایک بندہ نماز میں ہے ایک بہار ہے نماز میں نہیں ہے تو بہر والے نے آیت سجدہ پڑی تو نمازی نے سن لی حالت نماز میں تو بات نماز سجدہ کرے نماز میں نہ کرے اور نماز میں ہی کر لیا تو کافی نہ ہوگا بات نماز پھر کرنا ہوگا مگر نماز فاسد نہ ہوگی ہاں اگر تلاوت کرنے والے کے ساتھ سجدہ کیا اور اتباع کا قصد بھی کیا تو نماز جاتی رہی نماز کی حالت میں اور ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے اس نے حالت تلاوت میں آیت سجدہ پڑی تو اس نے اگر اس کی اتباع کا قصد کیا اور اس کے ساتھ سجدہ کیل لیا اس کی اتباع کا اتباع میں تو اس کی نماز فاسد ہوگی جو شخص نماز میں نہ تھا آیت سجدہ پڑھ کے نماز میں شامل ہو گیا تو سجدہ ساقیت ہو گیا ایک بندہ نماز میں نہیں ہے آیت سجدہ پڑھ کے نماز میں فوراں چلا گیا تو سجدہ ساقیت ہو گیا رکوع اور سجود یعنی سجدہ میں آیت سجدہ پڑی ہے یا تو رکوع میں یا سجدہ پڑی ہے یاد رکے کہ نماز میں قیام کے علاوہ کسی بھی جگہ قرآن پڑھنا منع آیا ہے اگر پڑے گا نماز واجیب الیادہ نماز مکوی تحریم ہوگی رکوع میں سجدہ میں کہیں بھی قرآن پڑھے گا مسئلہ پیچھے گزر چکا قیام کے علاوہ کہیں بھی قرآن نہیں ہے مگر اگر رکوع یا سجدہ میں آیت سجدہ پڑی تو سجدہ واجیب ہو گیا اور اسی رکوع یا سجود سے ادا بھی ہو گیا اگر اسی رکوع سے ادا کے نیت کر لے تو اس کے رکوع ہی سے اس کا سجدہ ادا ہو اور سجدے سے بھی اور تشہود میں پڑا تو سجدہ واجیب ہو گیا لیا کہ سجدہ کرے پھر اس کے لئے دوبارہ سجدہ کرے گا پھر بیٹھے گا تشہود پڑے گا یہ ہے مگر اگر رکوع یا سجدہ میں آیت سجدہ پڑی تو اس رکوع ہی سے اگر ارادہ کر لیا سجدے گا تو اس رکوع ہی سے اس کا سجدہ ادا ہو گا ادا ہو گیا سنیں گے آیت سجدہ پڑھنے والے پر اس وقت سجدہ واجیب ہوتا ہے کہ وہ وجوب نماز کا اہل ہو یعنی ادا یا قضاء کا اسے حکم ہو آیت سجدہ پڑھنے والے پر جو سجدہ واجیب ہو جاتا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ کب سجدہ واجیب ہوگا جب وہ نماز کا وجوب نماز کا اہل ہو اسے حکم نماز ہے یا قضاء کا حکم ہے جیسے لیادہ اگر کافر مجنون نابالک حیض و نفاس والی عورت نے آیت سجدہ پڑھی اس لئے کہ وہ نماز کے اہل نہیں ہے کافر پہ نماز فرض نہیں ہے کافر پہ کچھ چیز فرض نہیں ہے وہ کہ نماز نہیں بھی پڑے گا تو گنے گار نہیں اس پہ کچھ چیز فرض نہیں ہے اس پہ ایک ہی چیز فرض ہے ایمان لے آگا ایمان لے آئے گا تب سب چیز فرض ہوتی جائے اب سجدہ آئیت سجدہ پڑھنے سے اس وقت واجب ہوتا ہے کہ وجوب نماز کا اہل ہو تو کافر مجنون نابالک بچہ حیض و نفاس والی عورت اگر انہوں نے آئیت سجدہ پڑھی تو ان پہ سجدہ واجب نہیں ہے جب ان پہ نماز واجب نہیں تو سجدہ کی واجب ہوگا سمجھ گئے یاد لکھیں اور مسلمان آقل بالک اہل نماز نے ان سے سنی تو اس پہ واجب ہوگا ہے اگر حیض والی عورت نے پڑھ لیا یا نابالک بچے نے یا کافر نے یا ان میں سے کسی نے بھی آئیت سجدہ پڑھی تو سننے والے اگر سننے والا آقل بالک مسلمان ہے نماز وجوب نماز کا اہل ہے اس پہ واجب ہوگا ہے اس پہ واجب ہوگا ہے مگر ان پہ واجب نہ ہو اگر جنون ایک دن ایک راست سے زیادہ نہ ہو جو چھے نمازوں کو گیر لیتا ہے اگر ایک دن ایک راست سے زیادہ نہ ہو تو مجنون پر پڑھنے سے یا سننے سے واجب ہے تو پھر مجنون پر بھی اگر اس کا جنون ایک دن سے زیادہ نہیں ہے تو آیت سجدہ پڑھ کے مجنون ہو گیا یہ آیت سجدہ پڑھ پر سن کے جنون میں آ گیا تو جب اٹھے گا ایک دن کے اندر اندر ہے کہ اس کی بےہوشی جنون باغل بن جاتا رہا تو سجدہ گرہ 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 بے وضو یا جنون نے آیت سجدہ پڑھی یا سنی تو سجدہ واجب ہے اگر ناپاک انسان جنوبی یا بے بزو نے بھی آئیت سجدہ پڑی یا سنی تو واجب ہے نشا والے نے آئیت سجدہ پڑی یا سنی تو سجدہ واجب ہے یوں یہ سوتے میں آئیت پڑی بات بیداری اسے کسی نے خبر دی تو سجدہ کرے کہ بھئی تو نید میں آئیت سجدہ پڑھ رہا تھا ہمارے ادارے میں کچھ طلبہ کرام ایسے تھے کہ وہ جب رات کو سوتے تھے تو سوتے سوتے دو چار چار پارے پڑھ لیتے اور ہم نے کافی مرتبہ اس کا کریکشن بھی کیا تو سب صحیح بھی پڑھ لیتے ہافیز بنتے تھے ہیبز کر رہے تھے تو رٹ رہے ہیں تو کافی طلبہ ایسے بھی ہوتے تھے کہ نید میں آج بھی کچھ نہ کچھ بکتا ہے تو نید میں کرانشی ہی پڑھ رہے تھے اور پورا پورا پارا پڑھ لیتے پورا پورا اور پھر وہ ایسا نہیں اس کے پاس باجو میں رہنے والے پاس میں رہنے والے دوسرے بھی طالبہ تھی تو وہ سنتے تھے دیکھتے تھے کہ کچھ نید میں غلط پڑھ رہا ہے نید میں صحیح پڑھ رہا ہے تو آدمی کی جو عادت ہوتی ہے وہ عادت بھی نید میں بھی جاری رہتے ہیں اس لئے فرمایا اثر کی نماز تاقید سے پڑھا کرو حافظو اللہ صلوات و السلاة البستاہ اثر کی نماز تاقید سے پڑھا کرو اس لئے کہ قبر میں اثر ہی کا وقت ہوتا ہے فریشتے اٹھائیں گے تو بندہ کہے گا کہ ٹھیرو مجھے اثر کی نماز پڑھنے جانا ہے تو وہ اثر کا وقت ہوتا ہے تو یہ ہے اگر سوتے میں آئی تسدہ پڑھی وہ کسی نے خبر دے دی کہ بھئی تو سونے میں آئی تسدہ پڑھ رہا تھا تو سدہ باجیب ہے یوں سوتے میں آئی تسدہ پڑھی ہو گیا نشا والے یا سونے والے نے آئیت پڑھی نشا والا سونے والے نے آئیت پڑھی تو سننے والے پہ سدہ باجیب ہو گیا سننے والے تو نشے بانی اس پہ سدہ باجیب ہو گیا دیکھیں آئیت سدہ کے بعد سننے پڑھنے کے بعد یہ سدہ باجیب ہے نہیں کرے گا تو گنے گا ہوگا نہیں کرے گا تو گنے گا ہوگا عورت نے نماز میں آئیت سجدہ پڑی اور سجدہ نہ کیا یہاں تک حیز آ گیا تو سجدہ ساکت ہو گیا سجدہ ساکت ہو گیا نفر پڑھنے والے نے آئیت پڑی اور سجدہ بھی کر لیا پھر نفر کی نماز فاسد ہو گئی تو اس کی قضا میں سجدہ کا یاد آ نہیں نفر پڑھ رہا تھا اور نفر نماز میں آئیت سجدہ پڑی اور سجدہ بھی کر لیا آئیت سجدہ کا مگر پھر اس کی نفر نماز باطل ہو گئی یعنی کسی بھی وجہ سے نفر نماز اس نے توڑ دی تو پھر نفر نماز اگر توٹ جائے توڑ دے تو پھر اس کی قضا لازم ہے پھر جب نفر کی قضا پڑے گا اب سجدہ نہیں کرے گا سجدہ دلاو سجدہ اس کا یاد نہیں اور نہ کیا تھا اور اگر اس نفر میں سجدہ نہیں کیا تھا تو پھر اب نہ کرے بیرون نے نماز سجدہ کر گا نماز کے باہر سجدہ کر گا فارسی یا کسی اور زبان میں آئیت کا ترجمہ پڑھا آئیت سجدہ ہے نا آئیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا فارسی زبان یا کسی اور زبان میں آئیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر بھی سجدہ سجدہ واجیب ہو گیا ترجمہ آئیت سجدہ کا سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہیں سننے والے نے سمجھا ہو یا نہیں آئیت سجدہ کا ترجمہ ہے سننے والے نے سمجھا ہو کہ آئیت سجدہ جو ہے قرآن مجید میں چودہ آئیتیں چودہ سجدہ اس میں ایک آئیت کا یہ ترجمہ ہے سننے والے نے ترجمہ آئیت سجدہ کا سمجھا ہو البتہ یہ ضروری ہے کہ اسے نہ معلوم ہو تو بتا دیا جائے کہ یہ آئیت سجدہ کا ترجمہ تھا آئیت پڑھ گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آئیت سجدہ ہو نہ بتایا گیا ہو اس سے ضروری نہیں ہے سجدہ واجیب ہو گیا معلوم ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے تو اگر آئیت پڑھی گئی تو یہ بتانا ابھی ضروری نہیں ہے اس کو کہ آئیت پڑھی گئی سجدہ کہ لے تجھے کیوں معلوم نہیں ہے یہ تو فرائض ظلم ہے سبجے جسے چودہ جو آئیت ہیں آئیت سجدہ جسے یہ سجدے کی آئیتیں یاد ہو جائیں اور ان چودہ آئیتوں کو پڑھ کر ایک ہی ساتھ چودہ سجدہ کر لیں سنیں حضرت دیکھ میں لکھا بھی ہے جس مقصد کے لیے ایک مجمس میں سجدہ کی سب آئیتیں پڑھ کے سجدہ کر لیں ایک ہی جگہ بندہ سجدے کی کتنی آئیتیں ہیں چودہ سجدے تو چودہ آئیتیں ہیں تو جس مقصد کے لیے ایک ہی مجمس میں سجدہ کی سب آئیتیں پڑھ کر سجدہ کریں اللہ ازوجر اس کا مقصد پورا کر دے گا ایک ایک آئیت پڑھ کر اس کا سجدہ کریں یا سب کو پڑھ کر آخر میں چودہ سجدہ کریں ایک ساتھ سب آئیتیں ایک ہی مجمس میں پڑھیں آئیت پڑھی سجدہ کیا آئیت پڑھی چودہ سجدہ کیا فی اللہ کی والگاہ میں دعا کریں بدرگان دین سالحین کہتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمان تو چودہ سجدہ یاد رہ جائے یاد عام طور پر تو یہ آئیت نماز میں پڑھی نہیں جاتی رمضان ہی میں پڑھی جاتی لوگ ورنہ شبہ میں پڑھ جائیں گے اگر اشاقی نماز میں مغریب کے نماز میں امام نے آئیت سجدہ اپر ڈالی اور ڈائریک سجدہ میں چلا گیا تو لوگ پیچھے لکمہ دینے رہنے رہنے ہے کہ رہنگ پٹیل برو بر اس لئے حافظ صاحب پر رمضان میں بتا دیتے ہیں کہ بھئی اگلی رکعت میں سجدہ آرہا سبجھے تو یہ ہے سنیے تو یہی ہے کہ اگر ترجمہ اس کا سنا تب بھی سجدہ واجیب ہوگا چند شخص نے ایک 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 حرف پڑا کہ سب کا مجمع آئیت سجدہ ہوگا ایک آئیت سجدہ ہے آئیت سجدہ کا ایک حرف اس نے پڑا ایک حرف اس نے پڑا ایک حرف اس نے سب نے چند ایک ہرف پڑا ایک ہی آئیت کا تو کسی پہ سجدہ واجیب نہ ہوا جو ہی آئیت کے حجے کرنے یا حجے سننے سے بھی واجیب نہ ہوگا آئیت سجدہ کسی نے حجے کر کے پڑا حجے سنا جو ہی پریندے سے آئیت سجدہ سنی یا جنگل و پاہر وغیرہ میں آواز گونجی اور بھی جنسی آیات کی آواز کان میں آئیت سجدہ واجیب نہیں ہے توتہ بولتا ہے اگر کسی توتے سے آئیت سے سجدہ سنی پریندے سے سنی کسی جانور سے آئیت سے سجدہ سنی جانور مگر دیکھیں کبھی کبھی گھروں میں توتہ پالتے تھے دوست کو کچھ لفظ لکھا دیتے باقی تو کسی جانور کو سکھا مگر کسی سے سنی جانور سے اسی طرح جنگل میں کہتے ہیں پہاڑ وغیرہ میں آواز گونجی گونجی ہوئی آواز پہ بھی سجدہ نہیں ہے کیونکہ وہ آواز اصلی نہیں ہے ایکو ہے ایکو ایکو مانی صدای باز گشت ایکو کیا ہوتا ہے اس کی کوپی ہوتا ہے آواز کی صدای باز گشت اس میں ایکو کا ترجمہ بھی آپ دیشنی میں دیکھیں گے اس کا معنی ہوگا صدای باز گشت یعنی جو آواز اسی کی کوپی ہوکے پھر واپس لوگ اصلی آواز نہیں ہے اگر آواز گونجتی ہے آواز دینے والا تو خاموش ہوگا مگر پھر آواز گونجتی ہے نا تو وہ آواز اصلی نہیں ہوتا وہ اسی آواز کی جنس ہے اس پہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے اسی طرح جو ہے سجدہ تلاوت کے لیے تحریمہ کے سیوہ تمام وہ شرائط ہیں جو نمازی کے لیے ہیں سجدہ تلاوت کے لیے تحریمہ کے سیوہ صرف یہ ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ بانتے ہیں مگر سجدہ تلاوت میں تحریمہ نہیں ہوتی ہے اب سجدہ کرتے ہیں تو اللہ اکبر کرتے ہیں تحریمہ کے لیے نہیں اس کے سوا ساری شرطیں ہیں تارک استقبال قبلہ نیت وقت اس معنی پر کے آگے آتا ہے ستر عورت لہذا اگر پانی پہ قادر ہے تیم مکر کے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے جو چیزیں اور شرط نمازوں کے لیے ہیں وہ اس کے لیے سوائے تکبیر تحریمہ کے اگر تیم مکر کے نماز پڑھ رہا تھا اور آئیت تلاوت سنیا پڑھی اور تیم مکر ہے اس کا پانی پہ قادر ہو گیا تو پھر اب اس تیم مکر سے آئیت سجدہ پہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے مضو کر کے کریں یہ جو چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہے اس سے سجدہ بھی فاسد ہو جائے گا یعنی سجدہ تلاوتا جو نماز کو فاسد کر دیتی ہے مثلا حدث کلام کہتا بہا بات چیت ہنسنے سے نماز فاسد تو سجدہ بھی فاسد سجدہ کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے دیکھیں سجدہ اتلاوت کا طریقہ سجدہ میں اللہ اکبر کہتا ہوا چلا جائے پہلے پچھلے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کم سے کب تین بار سبحان رب العالیٰ کہے پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے جاتے وقت بھی اللہ اکبر کہے کھڑا ہو تب بھی اللہ اکبر کہے اور کھڑے ہو کے سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہے پہلے کھڑا ہو جائے سیدھا اللہ اکبر کہتا جائے اور سجدہ کرنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے یہ دونوں بار کھڑا ہونا کیا ہے مستحاب ہے ہم اقصد کیا کرتے ہیں کیسے سجدہ کرتے ہیں ہم لوگ کھڑے تو ہوتے ہیں جاتے ہیں بیٹھ گئے پھر کھڑے نہیں ہوتے ہیں پھر اسی سے اپنا ادھر چلے گئے سبجھے اس سے بھی سجدہ آدھا ہو جائے مستحابی ہے کہ تلاوت کرنے والے آگے اور سننے والے اس کی پیچھے سب باندھ کے سجدہ کرے ہیں اور یہ بھی مستحابی کہ سامین اس سے پہلے سر نہ اٹھائے اگر اس کے خلاف کیا مثلا اپنی اپنی جگہ پہ سب نے سجدہ کیا اگر کہ تلاوت کرنے والے آگے ہوں یا اس سے پہلے سجدہ کیا سر اٹھایا یا تلاوت کرنے والے نے اس وقت سجدہ نہ کیا سامین نے کر لیا تو حرج نہیں ہے جسے تفسیر میں جو سجدہ آتا ہے تلاوت یہ فقیر کرتا ہے اور بعد میں تفسیر قرآن کے بعد سب کو سجدہ کروائے آجاتا ہے کروائے آجاتا ہے تو کہا فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پہ سجدہ کیا اگر چھے تلاوت کرنے والے آگے رہے ہیں یا اس سے پہلے سجدہ کیا سر اٹھا لیا یا تلاوت کرنے والے نے اس وقت سجدہ نہ کیا سامین نے سجدہ کر لیا تو حرج نہیں ہے اور تلاوت کرنے والے کا سجدہ تو حرج نہیں ہے اور تلاوت کرنے والے کا سجدہ فاسد ہو جائے تو ان کے سجدوں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا دوسرے ہیں اگر یہ حقیقتاً اقتداء نہیں لیٰذا عورت نے اگر تلاوت کی تو مرد کی امام یعنی سجدہ میں آگے ہو سکتی ہے اور عورت مرد کے مہادی ہو جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی سجدہ فاسد نہ ہوگی اگر یہ سجدہ سے پہلے یا بعد میں کھڑا نہ ہوا اللہ اکبر نہ کہا یا سبحان نہ پڑا سبحان رب العالی تو سجدہ ہو جائے گا مگر تقبیر چھوڑنا نہ چاہیے کہ سلف کے خلاف ہے اللہ اکبر کی جو تقبیر ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے کہ سلف کے خلاف ہے جو ہے اسے بھی پڑنا چاہیے یہ سجدہ تلاوت کے مسائل ہوئے ہیں آگے سے ایک اور سجدہ تلاوت کا ایک اور بیان انشاءاللہ اور پھر ہوگا مسافر کی نماز کا بیان اس کے بعد شروع ہوگا مسافر کی نماز قصر یہ وہ سب چیزیں ہیں مسافر نماز کے سے پڑھے تو بڑے اہم مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ کے درس میں حضرت ہوں الفاتحہ